اسلام علیکم تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی پوری آن اور شان کے ساتھ جاری ہے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے روزہ رکھنے کے آداب یا روزے میں کچھ مقصود چیزیں ہیں جن چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو وہ چیزیں کون سی ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو مشایخ نے روزہ رکھنے کے چھے آداب بتلائے ہیں روزہ دار کو ان کا اتمام بہت ضروری ہے ان آداب کی رعایت کر کے ہی روزہ کے مذکور فضائل اور فوائد پوری طرح حاصل ہو سکتے ہیں اور ان آداب کی جتنی خلاف ورزی کی جائے گی اس کے اعتبار سے روزہ کے فضائل اور فوائد میں کمی آتی چلی جائے گی تو سب سے پہلے ہیں نگاہ کی حفاظت ٹی وی نہ دیکھیں خوص پر مذہبی پروگرام یا تعلیمی نویت کا ہی کوئی پروگرام کیوں نہ چل رہا ہو فلم نہ دیکھیں مرد نامحرم عورتوں کو اور عورتیں نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں نامحرم مرد عورت کی تصویریں اور فوٹو نہ دیکھیں یہ سب حرام ہے زبان کی حفاظت چھوٹ غیبت چغلی فضول گفتگو بدکلامی گالی گلوچ لانتان لڑنا چھگڑنا غرور و تکبر بے حیائی اور فاش باتتوں سے اور استہزہ اور مزاق سے اور گانوں کوالیوں غزلوں سے بچیں غیبت سے خاص طور پر بچیں تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں نامحرم عورتوں کی گفتگو سننے گانا باجہ سننے کوالیاں سننے اور ریڈیو اور ٹی وی کے غیر شریف پروگرام سننے اور دیکھنے اور دوسروں کی غیبت سننے فضول مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کی فضول بکواس سننے سے اپنے کانوں کو بچائیں دیگر آزا کی حفاظت میں کون کون سے آزا ہیں جن میں ہاتھوں سے نہ حق کسی کو نہ مارے یا کسی طرح سے تکلیف نہ دیں نامحرم عورت کی بدن کو چھونے اور آنکھوں سے گھورنے قدموں سے فلم یا ٹی وی دیکھنے کے واسطے جانے یا کسی گناہ کی طرف جانے اور پیٹ کو حرام اور مشتبہ غزہ سے بچائے رکھنے کا پورا پورا احتمام کریں اپنی اس آخری بات میں میں یہ کہوں گی کہ حرام سے خاص طور پر بچیں آپ لوگ اب پانچوی نمبر پر ہمارے پاس ہے شکم سہری سے حفاظت سہری اور افتاری کے وقت بہت زیادہ پیٹ نہ بھریں کہ چلنا پھرنا اور سانس لینا دو پھر ہو جائے اگرچہ حلال مال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ایسا کرنا روزہ رکھنے کے مقصد کی خلاف ہے ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ دن بھر جو کھانا پینا چھوڑا تھا افتار کے وقت اس کی کمی ضرورت سے کہیں زیادہ پورا کرتے ہیں اور سہری میں دن بھر کی تیاری کے طور پر اتنا کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان اور روزہ کی حالت میں بھی کبھی اتنا نہیں کھاتے جس کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈگارے آتی ہیں جو حرام تو نہیں لیکن روزہ کے اصل مقصد کی خلاف ہے اعتدال ہونا چاہیے بس اتنا کھائیں کہ پیٹ اعتدال کے ساتھ بھر جائے مگر جی نہ بھرے اب چھٹے نمبر پر ہمارے پاس جو عدب ہے وہ ہے روزہ رکھنے کی حفاظت یا روزہ کی حفاظت روزہ رکھنے اور عبادت کرنے والوں کو روزہ کے بعد درتے رہنا چاہیے کہ نامعلوم جو روزہ قابل قبول ہے یا نہیں اسی طرح ہر عبادت کے بعد سوچنا چاہیے کہ نامعلوم اس میں کوئی ایسی کوتہ ہی تو نہیں ہو گئی جس سے یہ عبادت مو پر مار دی جائے گی لہٰذا اخلاص نیت کے ساتھ عبادت و عطاعت پرناد اور تکبر ہرگز نہ کریں بلکہ ڈرتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائیں بہت سے لوگ روزہ رکھ کر ان عداب کو نہیں بجا لاتے اور مختلف گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں قیبت کا مرز تو آج کل عام ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار گناہ ایسے ہیں جو عام طور پر زندگی میں مسلسل یعنی ریگولر چلتے رہتے ہیں اور یہ تسلسل رمضان کے مہینے اور روزہ کی حالت میں بھی برقرار رہتا ہے تو خود کو ان تمام بری باتوں سے بجائے رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں تینکس فور واشنگ پلیز سبسکراب می چینل لائکن شیئر دیس ویڈیو تینکیو